اتر پردیش میں مہا گڑ بندھن بنانے پر بھی سیاست گرما گئی ہے اتر پردیش کے مکہ منتری نے مہا گڑ بندھن کی وقالت کر کے اتر پردیش کے سیاست میں نئی بحث چھڑتی ہے یوپی کے سی ایم اکھیلیش یادوں نے رویوار کو کہا تھا کہ بیہار کی طرح اتر پردیش میں بھی مہا گڑ بندھن ہو سکتا ہے حالانکہ سی ایم اکھیلیش نے اس گڑ جوڑ کے بارے میں وستار سے کچھ نہیں کہا حالانکہ کیابنٹ منتری اور اکھیلیش کے چاچا شیوپال یادوں نے گڑ بندھن سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یوپی میں سپاہ اکیلے چناؤں لڑنے کے قابل ہے اگر ایسے فیصلے ہوتے بھی ہیں تو اس کا نرنے پارٹی کا راشتری نے ترتف کرے گا حالانکہ بی ایس پی نے اس طرح کی کسی بھی گڑ بندھن سے صاف طور پر انکار کر دیا ہے بیہار ویدھان صفحہ چناؤں میں مہا گڑ بندھن کی جیت کے بعد اب اتر پردیش کے چناؤں سے کافی پہلے راج میں بھی مہا گڑ بندھن بنانے کی قواید کو شروع کر دیا گیا ہے اس بارے میں چرچہ چھڑ گئی ہے اور اس بارے میں بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں بی ایس پی کے ورشت نیتا سویم پرساد موریہ جی موریہ جی سماجوادی پارٹی کی اور سے ایک نیا شگوفہ آیا ہے ڈیو پی میں اب مہا گڑ بندھن بننے ہی جا رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں ڈیو پہلے تو مہا گڑ بندھن اولوں سے بات کرنے والوں سے اس بات کو پوچھنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بیہار میں مہا گڑ بندھن کی بات کی تھی اور بعد میں بیک پھوٹ پر آگے ڈیو پہلے تو اس کا جواب دے ڈوسری چیز بیہار اور اُتر پردیش کی راجدیتی پر سبھوم الگ الگ ہے آج اُتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی شرکار ہے جو پورے جنگل راج کا پریائے بن گیا ہے اُتر پردیش کی جنتہ گنڈا راج کی آگ میں بریترہ جل رہی ہے لوگ اپرات کے چھائے میں جینے کے لیے مضبور ہیں آج بڑے پیمانے پر بلاتکار، ہرتیا، ڈکیٹی، بینڈ ڈکیٹی، اوپورنڈ، پھروتی اور زمینوں پر عویت کبجے کے ساتھ ساتھ پترکاروں پر بھی حملے عام ہو گئے ہیں اس پر انکش لگانے کے وضائے سماجوادی پارٹی سرکار گنڈے مافیہ پرادیوں پر مہربان دکھتی ہے اور یہی کانڈ ہے کہ کہیں بھی بڑی سی بڑی گھٹنا ہو جائے کاروائی سے بستی ہے اس لیے اتر پردیش کی جنتہ سماجوادی پارٹی سرکار کو ایک چھنڈ بھی نہیں دیکھنا چاہیتی ہے